اسلام علیکم میں ہوں شمائلہ نواز محنت پر شکریہ بھی ادا کیا کہا پاکستان کی معاشی میدان میں اہم کامیابی سامنے آئی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کے معاشی اصلاحاتی پروگرام کی بھی تعریف کی ہے پاکستان کو توصیر پروگرام کے تحت چار ارب بیس کروڑ ڈالر مزید فراہم کی جائیں گے آئندہ بلس جون تک یہ رقم سات ارب ڈالر کر دی جائے گی اہم خبر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے عقومتی کوششیں رنگ لے آئیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات کامیاب آئی ایم ایف ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر فراہم کرنے پر رضا مند وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے بڑا حیلان کر دیا آئی ایم ایف کے توصیر پروگرام کے تحت چار ارب بیس کروڑ ڈالر مزید فراہم کیے جائیں گے آئندہ برس جون تک یہ رقم سات ارب ڈالر کر دی جائے گی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر کی پہلے کس جلد ملنے والی ہے ادھر آئی ایم ایف کی حکومت پاکستان کے معاشی اصلاحاتی پروگرام کی بھی تعریف کہا آدمی مہنگائی پر پاکستان محشت پر منفی اثرات مرتب ہوئے تلک ورس پر مبنی ایکچینج ریٹ برکرار رکھنا ہوگا بہالی پروگرام سے پاکستان کو محشت سمالنے میں مدد ملے گی خیال رہے سابق حکومت نے آئی ایم ایف سے چھ ارب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کا محایدہ کیا تھا سابق حکومت محایدوں کی بازداری نہ کر سکی جس پر آئی ایم ایف نے رقم رکھ لی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے محایدے میں مدد اور انمائی پر وزیر اعظم سمیز ساتھی وزارات سیکیٹریز اور وزارات خزانہ کا شکریہ بھی ادا کیا آئی ایم ایف سے مذاکرات کی کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے وزارت خزانہ اور وزارت خارجہ کی انتق محنت پر معاشی ٹیم کو مبارک بات دی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مفتہ اسماعیل اور بیراول بھٹو کی سربراہی میں ٹیم کی کوششوں سے پروگرام بحال ہوا آئی ایم ایف سے محایدہ ملک میں معاشی مشکلات کم کرے گا ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے اہم کامیابی کو زبردست ٹیم ورگ بھی قرار دیا دوسری جانب آئی ایم ایف محایدے کے بعد ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو بھی بریک لگ گئے انٹرو بینک مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے دس پیسے کی کمی ریکارٹ کی گئی فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹرو بینک مارکٹ میں ڈالر دو سو نو روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو نو روپے پچھتر پیسے پر فرخت ہو رہا ہے آئی ایم ایف پیکج کی منظوری کے بعد کے سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان جاری ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا ہے کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس بیالیس ازار ایک سو کی حد پر آ گیا ہے آئی ایم ایف پیکج کی منظوری کے بعد اسٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان جاری ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس بیالیس ازار ایک سو کی حد پر ٹریٹ کر رہا ہے عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان آج کیا جائے گا قیمتوں میں بیس روپے کمی کا امکان ہے پیٹرولیم اسنوات سستی کرنے کے لیے وزارت پیٹرولیم نے سمری دیار کر کے وزارت خزانہ کو بھیجوا دی ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد وزیراعظم نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا تھا ادھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا رجحان برقرار ہے امریکی خام تیل سو ڈالر سے کم ہو کر چھانوے ڈالر فی بیرل پر آ گیا ہے عالمی منڈی میں برینٹ کروڈ آئل 98 ڈالر فی بیرل کا ہو گیا ہے کھانے کے تیل کی قیمت بھی چار ماہ کی کم ترین سزا پر پہنچ گئی ہے عالمی منڈی میں قدرتی گیس کوئلہ اور چاندی مہنکی ہو گئی ہے کراچی میں تباہ کن بارشوں سے نقصان کا ازالہ نہ ہو سکا شہر کو پھر سے بادلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے مونسن کا ایک طاقتور سسٹم کراچی پر برسنے کو تیار ہے کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نبٹنے کے لیے شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے شہریوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایات کی گئی ہیں انتظامیوں نے اداروں کو طوفانی بارشوں کا الٹ کر دیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں آج سے 18 جولائی تک مونسون کے دوسرے اسپل میں شدید بارشیں متوقع ہیں ان چار روز کے دوران شہر کے مختلف علاقوں میں اسی سے سو میلی میٹر بارشیں ہو سکتی ہیں جسے شہر میں اربن فلڈنگ کا خطرہ ہے میٹر آفیس کے مطابق کراچی کے جنوب اور شمال مشکی بحیر ارب کے اوپر بادل بن رہے ہیں اس وقت کراچی کی بہت سی عبادیوں میں پانی موجود ہے لیکن حکومت کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں تین دن پہلے ہونے والی بارش کی تباہی کے اثرات ابھی تک نمائے ہیں امی جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم و رحمان برس پڑے پریس کانفرنس کے دوران کہا بارش کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعلیٰ کے بیان کو مسترد کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کے بیان کو مسترد کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ نالوں پر تجاوزات ہیں یہ تجاوزات کس کے امہ پر قائم کی گئی ہیں حافظ نیم و رحمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی و حاب کی تقرری جائز نہیں ہے فرنڈی اپوزیشن سے کراچی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ایم کیم اور پی 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 کے گھڑ جوڑ نے کراچی میں لینڈ مافیا کو پرفان چڑھایا ہے راولپندی کے نالا لائی نے خطرے کی گھنٹی وجہ دی شدید بارشوں سے پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہو گئی ہے ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا ہے پاک فوج کے جوان اسٹینڈ بائی پر موجود ہیں مسلسل بارشیں جاری رہیں تو نالا لائی آپے سے باہر ہو سکتا ہے جس سے نشیوی علاقوں میں اربن فرڈنگ کا خطرہ ہے ادھر گجر خان کے قریب نالے میں پانی کے بہاؤں میں اضافہ دیکھا گیا پروپرٹی آفیس کی کچھی چھت بارش کے باعث گرنے سے ایک شخص زخمی ہو گیا دوسری جانب برساتی نالے میں بہ جانے والے نوجوان کی دوبارہ تلاش جاری ہے 21 سالہ عزیز خان کل نہاتے ہوئے گہرے پانی میں چلا گیا اور پھر واپس اوپر نہ سکا ادھر آفت زدہ بلوجستان کو پھر مشکل نیان گھیرا ہے کوئٹا سمیت صوبے بھر میں بادلوں نے بصیرہ کر لیا ہے مونسون کا نیا سسٹم بلوجستان میں داخل ہو گیا ہے صوبے کے شمال مشکی علاقے میں سیلابی صورتحال کا خچہ ہے دفعہ 144 نافذ ہے انتظامیاں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے الیٹ ہے گوادر کلات خزدار پنچکور اور اواران میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر الٹ جاری کر دیا گیا ہے بولان کتلات خزدار لسپیلہ سبی کے پہاڑیوں اور مقامی ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق ملوجستان میں مونسون کے پہلے اسپیل میں 77 افراد جاں بھاک ہوئے ہیں جبکہ 48 افراد زخمی ہوئے ہیں انفرسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے بارشوں سے ایک ہزار مکانات گر گئے ہیں ہزاروں اکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں آٹھ پلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے ہزاروں افراد بے گھر ہیں جبکہ سیکڑوں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں پی ڈی ایم اے نے برساتی نالوں کاریز اور آبی گزرگاہوں پر آباد کاریز کو نقصان کی بڑی وجہ قرار دیا ہے آج سندھ بلوجستان جنوبی پنجاب اور زیری خیبر پخصونخواہ کے مختلف شہروں میں شدید بارشیں ہوں گی میکمہ موسمیات نے پیش کوئی کر دی خبردار کیا کہ کراچی، ہیدراباد، تھٹھا، بدین، دادو، سکھراباد، ملتان، ماولپور، بھاولنگر، ویہاڑی، ساہیوال اور خانوال میں نشیبیلہ کے زیری آبانے کا خدشہ ہے ملک کے مختلف شہروں میں بارش، موسم، سہانہ، پسرورگ اور گردو نواح میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی مرید کے میں موصلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری، گرمی کے شدت میں کمی آگئی چنیوٹ اور گردو نواح میں موصلہ دھار بارش نشیبیلہ کے زیری آب آگئے بارش کے باعث متعدد بجلی کے فیڈر سٹرپ کر گئے مہکوہ موسمیات کے مطابق مونسون کے دوسرے سپل کی بارشوں کے باعث پشاور، دیرہ غازی خان اور بلوچستان میں بھی برساتی ندی نالوں میں تغیانی کا خطرہ ہے رکھ کریں گے لہور کا جہاں پر تھنڈی ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش اور جلتہ لیک ہو گیا میسن روڈ اقبال ٹاؤن گھڑی شاہوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے باعث شدید گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا ہے گرمی سے مرچائے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں مہکوہ موسمیات نے وقفے وقفے سے مزید بارش کی نوید بھی سنا دی ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے مائن وائن دے عباس حیدر سے عباس حیدر اپڈیٹ کیجئے گا جبالکل لاہور کا موسم سبح سویرے سے ہی بہت زبردست ہو گیا ہے گہرے سے آبادل لاہور میں انہوں نے انٹریڈ لی ہے اور زبردست تینکے کی بارش ہو رہی ہے اس وقت ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے کسی پہاڑی علاقے میں کھڑے ہیں تھنڈی ہوا چل رہی ہے تیز اور اس کے ساتھ ساتھ بارش ہو رہی ہے کئی علاقوں میں بہت مسلہ دار بارش ہو رہی ہے کئی علاقوں میں ہلکی پلکی بارش ہو رہی ہے اس بارش کوئیہ سے جو گزشتہ دنوں میں جو حبس ہو گیا تھا اور جو گرمی ہو گئی تھی اس کی شدت میں کافی کمی ہوگی اور ابھی جو لاہور کا ٹمپریچر ہے وہ تقریباً پچیس سے چھبیس سینٹی گریٹ تک ہے اور آج جو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ پورا دن لاہور میں جو ہے وہ ہلکی ہلکی بارش اور کئی تیز بارش کا سلسلہ جاری رہے گا ریم جم برسنے سے موسم کی جو تلخی ہے وہ کم ہو جائے گی اور اوورال جو شہری ہے وہ اس موسم سے لطف اندوز ہو سکیں گے بہت زبدس موسم ہے ریم جم جاری ہے اور کئی علاقوں میں جو ہے وہ تیز بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے جس کے وجہ سے کئی علاقوں میں پانی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ عبر رحمت جو ہے وہ زحمت بن جاتی ہے شہریوں کے لیے اس لیے شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ واسطہ کے عملے کو متحرک کیا جائے اور کہ جیز علاقوں میں پانی کھڑا ہے پچھلی بارشوں کا اور اس بارش کے وجہ سے جو پانی کھڑا ہوگا اسے جو ہے اس کے لیے پاسی کا خواست موسم خوشگوار ہو گیا ہے اور حبس اور گرمی کا خاتمہ ہو گیا ہے بہت شکریہ بہت سے در تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری گئے گا وقت ہو گیا ایک بریک کا ہمارے ساتھ خبروں کے سلسل کو آگے بڑھاتے ہیں حکومت نے عمران خان کی پارلیمنٹ حملہ کیس میں بریت کے خلاف اسلام آدھائی کوت میں اپیل دائر کر دی ہے ایڈوکیر جرنل کی جانب سے دائر اپیل میں چیمن پی ٹی آئی عمران خان کی بریت کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استدہ کی گئی ہے اسی بارے میں مزید جانیں گے عمر بنی ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر بنی اپ ڈیٹ کیجئے گا جب میں مصدر کریں عمران خان کی پارلیمنٹ حملہ کیس میں بریت کے خلاف اسلام آدھائی کوت سے رجوع کر لیا ہے اور اپیل میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی بریت کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استدہ کی گئی ہے وفاظ کی اپیل میں موقف اپنایا گیا ہے کہ انصدادی دہشتگردی عدالت کا فیصلہ خلاف قانون ہے ٹرائل کورٹ نے جلد بازی میں فیصلہ کیا کل ادم قرار دیا جائے عمران خان کے ارتقاب جرم کے کافی دستاویزی اور ویڈیو شواہد ریکارڈ پر موجود ہیں درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے اینی شاہدین کے بیانات کو نظر انداز کر کے عمران خان کو بری کیا پبلک پرسیکیوٹرز نے خلاف قانون عمران خان کی بریت کی حمایت کی ٹرائل کورٹ نے وقوعے کے متاثرین کو نوٹس کی اور سنے بغیر جو ہے وہ عمران خان کو بری کیا ہے انصدادی دہشتگردی عدالت 29 اکتوبہ 2020 کو عمران خان کو پارلیمنٹ ہملا کیس میں بری کیا تھا شاہ محمود قریشی پرویز خٹک اور اسد عمر کی بریت کے خلاف بھی اپیل دائر کی گئی تیجی بہت شکریہ عمر بنی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے حکومت نے عمران خان کی پارلیمنٹ ہملا کیس میں بریت کے خلاف اسلام آدھائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے پنجام زمنی الیکشن کے سلسلے میں پی ٹی آئی کی انتخابی مہم زوروں پر پی پی دو سو سترہ ملتان میں تحریک انصاف نے پنڈال سجا لیا قاسم باغ شاملات گراؤن جلسے کی تیاریاں مکمل سابق وزیراعظم عمران خان جلسے سے خطاب کریں گے اسی بارے میں مزید جانے گا مائن نمائن دے حیدر عباس سے جو کہ اس وقت شاملات گراؤن میں موجود ہیں حیدر عباس بتائے گا کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں جی بلکل زمنی انتخابات پی پی دو سو سترہ کے سلسلے میں آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے اپنا پاور شو کرنے جاری ہے اور یہ پاور شو جو ہے شاملات کے گراؤن میں کیا جائے گا آج پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان جو ہے یہاں پر کارکنوں سے خطاب کریں گے زمنی انتخابات جو ہے پی پی دو سو سترہ کا یہ سترہ جولائی کو ہونے چاہ رہا ہے اور اس حوالے سے آج جو ہے یہاں پر پاور شو کیا جائے گا یہاں پر انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو بلکل یہ شاملات کا گراؤنڈ جو ہے یہاں پر جو ہمارے ذرائع کے مطابق تقریباً سات سے آٹھ ہزار یہاں پر جو ہے کرسیوں کی جگہ ہے پڑی لیکن یہ جو مقامی قیادت ہے ان کے مطابقے یہاں پر بیس ہزار سے زائد کرسییں جو ہے وہ لگائی گئی ہیں اور اگر سٹیج کی تیاری بھی جو ہے وہ بھی کی جا رہی ہے اور سٹیج جو ہے تقریباً اسی فٹ چوڑا اور بیس فٹ چوبیس فٹ جو ہے انچائی پر یہ سٹیج تیار کیا گیا ہے اور سب سے اوپر جو ہے عمران خان جو چیرمین ہے تحریک انصاف کے وہ یہاں پر خطاب کریں گے اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ گراؤن میں جو ہے کرسیاں بھی لگائی جا رہی ہیں اور دوسری جانے پر بات کریں کہ کارکنوں کی جیالوں کی تو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ بھی یہاں پر وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں اور آ کر یہاں پر نارے بازی بھی کر رہے ہیں اور کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر نارے بازی کی جا رہی ہے عمران خان کے حق میں نارے لگائی جا رہے ہیں جو مقامی قیادت ہے اس کے مطابق آج رات کو عمران خان جو ہے جیسے سے کتاب کریں گے پی ٹی آئی کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئے ہیں بہت شکریہ حیدر عباس مزید اپ ڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے پی ٹی آئی ملتان کے بعد دی جی خان میں بھی سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی ہلکا پی پی اٹھاسی میں جلسے کی تیاریاں مکمل ہیں ہزاروں کرسیاں لگ گئی ہیں سٹیش تیار ہے شہرمین تحریک انصاف عمران خان جلسے میں کارکنان کا لہو گرمائیں گے اس موقع پر سیکیریٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں پنجاب اسملی کی بیس نشستوں پر زمنی انتخابات کو کچھ ہی دن باقی ہیں مسلم لگ نون کے انتخابی مہم جاری ہے آج دو شہروں میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا جائے گا کلر سیدہ میں بس ٹینڈ پر مسلم لگ نون کی جانب سے جلسے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں دوسری جانب خوشحاب کے لاری اڈے پر بھی تیاریاں جاری ہیں لیگی قیادت کی جانب سے جلسے کلیپ انڈال سج گیا ہے مقامی رہنماؤں کے مطابق دونوں جلسوں سے نائب صدر مسلم لگ نون مریم نواز خطاب کریں گی جلسوں کی تیاریاں مکمل ہیں اور سیکیریٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں آپ کو براہ راست لے چلیں گے اسلام آباد جہاں پر وفاقی وزرعہ عظم نزیر طارد اور کمر زمان کائرہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں جو اسمبلی کی تحلیل تھی ان کو سپریم پورٹ آف پاکستان نے اپنے مختصر فیصلے میں سات اپریل کو مسترد کرتے ہوئے سیٹسائیڈ کیا اور جو آپوزیشن جماعتیں اس وقت کی تھی جو کہ موجودہ حکومتی اتحاد ہے اس کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے دوبارہ تحریکی عدم اعتماد کو ٹک اپ کرنے کے اور اس پہ ووٹنگ کرانے کا حکم دیا جس کے نتیجے میں طریقی عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی عمران خان حکومت ختم ہوئی اور نئی حکومت قائم ہوئی کل ایک تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے چیف سسو پاکستان کے ساتھ دو جج سہبان جو ہیں انہوں نے ایک سریعتی فیصلہ دیا جبکہ دو جج سہبان نے انہوں نے بھی جو ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ ہے اس کو مسترد کیا اسمبلی کی تحلیل جو فیصلہ تھا جو ایکشن تھا اس کو غیر آئینی قرار دیا گیا اور اسمبلی کو بحال کر کے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا جو ہے وہ حکم دیا گیا یہ پانچ سفر کے ساتھ یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہاں جو ریزنز تھی اس کی وہ انہوں نے الگ سے دی ہیں دو جج سہبان نے جن میں جسٹس مزر علم خان میاں خیل اور مستر جسٹس جمال خان مندو خیل شامل ہیں انہوں نے اپنے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا اور اس میں انہوں نے اور کچھ نقاط کی طرف بھی تک توجہ مبزول کروائی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں اس فیصلے کو ایک روشن مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا اور ایک دفعہ پھر عدالت نے یہ ثابت کیا ہے کہ آئین پاکستان کی جہاں پہ بھی آئین شکنی ہوگی یا اس سے روگردانی ہوگی یا اس کی خلاف ورزی ہوگی تو جو کانسٹیٹوشنل منڈیٹ کے تحت یہ عدالت عظمہ کا اختیار بھی ہے اور اس کا فرض بھی ہے کانسٹیٹوشنل ابلیگیشن ایک ووٹ کی کہ وہ ایسے میں آگے بڑھیں اور اس آئین شکنی کو قانون سے روگردانی کو آئین سے روگردانی کو چیک کرتے ہوئے اس پر اپنا فیصلہ صادر فرمائیں اور انہوں نے جو کل کی جو جیجمنٹ آئی آپ سب کے سامنے ہے وہ اس میں جو چند نقاط جن کے اوپر عدالت نے لکھا اور فیصلہ صادر کیا سب سے پہلے دونوں نے جو رولنگ تھی ڈیپٹی سپیکر کی اس کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا اور جو اضافی نوٹ میں دونوں نے یہ کہا کہ یہ بد نیتی پہ مبنی تھی غیر شفاف تھی اور ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کے عمل کو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے روکنے کی کوشش تھی تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور بات کے کہنے کی ضرورت تھی اور انہوں نے اپنے اضافی نوٹ میں جیج صاحب نے یہ بھی لکھا کہ یہ وہ ایسے جنگچر پہ ہم آکے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان پریکٹسز کو آگے کے لیے رکھنا چاہیے اور انہوں نے یہ لکھا اپنے فیصلے میں کہ اب یہ پارلیمان پہ منحصر ہے یا حکومت پہ منحصر ہوگا کہ وہ اس پہ فیصلہ کریں کہ یہ آرٹیکل پانچ جو ہے جو کہ پاکستان کے تمام شہریوں کو پابند کرتا ہے کہ انہوں نے آئین اور قانون کی تابداری کرنی ہے پاسداری کرنی ہے اس کی والیشن ہوئی ہے اور اسی حوالے سے جب آئین شکنی ہو آئین سے روگردانی ہو اور اس طرح گریو نیچر کی ہو تو پھر آرٹیکل سکس جو ہے اس کا بھی بالکل استعمال ہونا چاہیے اور اس کے لیے مناسب کاروائی جو ہے جو آرٹیکل چھے کے اندر اور دیگر قوانین میں دی گئی ہے وہ ہونی چاہیے تو تین چیزیں جو کل کے تفصیلی فیصلے کے بعد واضح ہو کے سامنے آگئیں کہ جو تحریک ادم اعتماد کو روکنے کے لیے قاسم سوری صاحب نے اجلت میں صورت میں قانون کو بالا اطاق رکھتے ہوئے آئین کو بالا اطاق رکھتے ہوئے جو رولنگ دی اور اس کو کہا کہ ہم اس کو مسترد میں کرتا ہوں اپنے اختیرات کا استعمال کرتے ہو وہ غیر آئینی غیر شفاف بد نیتی پر مبنی اور غیر قانونی تھی دوسری بات جو کہی گئی کہ اس کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم اس وقت کے عمران خان نے جس تیزی کے ساتھ اور جس بد نیتی کے ساتھ اسمبلی کی تحلیل کی سفارش کر دی صدر مملکت کو وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھی وہ بھی آئین سے روگردانی تھی اور صدر مملکت نے جو منوان اس کو مان دیا اور فوری طور پر اسمبلی تحلیل کر دی اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا گیا ساتھ ہی ساتھ جو بنیاد بنائی گئی تھی بات کہ ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے اس وقت کے وزیر قانون فضاد چودری صاحب کی پوائنٹ آف آرڈر پہ صرف ان کا موقف سن کے کہ یہ ایک بیرونی سازش ہے اور اس پہ پھر بہت زیادہ گفتوب کی عمران خان صاحب نے اس پہ جلسے کیے انہوں نے کاغذ جیب سے نکال نکال کے لہرائے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں لیکن سفارتی تعلقات کو مدنظر رکھتے ہوئے آفیشل سیکرٹ ایک کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کی تفصیلات نہیں دیتے اس پہ بھی کیونکہ دلائل دیئے گئے تھے عدالت میں وجہ یہ تھی کہ طریقہ عدم اعتماد کی بنیاد اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ بیانیاں تھا ان کا کہ یہ طریقہ عدم اعتماد غیر ملکی مداخلت اور سازش کی وجہ سے پیش کی گئی اور ایک طاقتور ملک پاکستان میں حکومت کی تبدیلی چاہتا تھا اس بیانیے کو بھی دفن کوٹ کی فائنڈنگز ہے ان کی وجہ سے اور عدالت نے کہا کہ ہم نے سارے معاملے کا جائزہ لیا ہماری نظر میں ایسی کوئی صورتحال نہیں تھی سب سے بڑی بات جو کہی گئی فیصلے میں یہ تھی کہ سات مارچ کا یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ جس دن وہ سائفر جو ہے وہ پہنچا پاکستان میں تو سات مارچ سے لے کے ستائیس مارچ تک بیس روز تک اس وقت کے وزیر اعظم بلکل خاموش رہے اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی قانونی چارہ جوئی یا کوئی ان کا جو سرکاری ایک فیصلہ ہے حکومتی سطح پہ وہ کرنا مناسب نہیں سمجھا اس کے بعد بھی انہوں نے کہا کہ تین اپریل تک چھ دنوں کے اندر صرف تیس مارچ کو ایک ایسی جھلک نظر آتی ہے کہ جب اس کو ڈسکس کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لیکن عدالت نے یہ کہا کہ میٹیریل ایسا نہیں لائیا گیا کہ کمیٹی نے بھی مناسب سمجھا ہو کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جو کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے انہوں نے بھی کہا کہ یہ مزید تحقیق کا طالب مسئلہ ہے اور پھر تین اپریل کو پہلی دفعہ پارلیمان کو پارلیمان دیکھئے جمہوری نظام میں اور پارلیمانی جمہوری نظام میں پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے مدر آف آل انسیچوشنز اگر اس طرح کا کوئی سنگین پوری قوم کو مطلع کیا جاتا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ایسا کچھ نہیں کیا گیا اور ان ساری باتوں کے تناظر میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت نے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپنے فیصلے کے ذریعے جب یہ تیہ کر دیا کہ یہ قومی سلامتی کا مسئلہ بادی و نظر میں نہیں تھا اور اس کو جواز بنا کے تحریک عدم اعتماد کو رولنگ کے ذریعے دفن یا مصرد نہیں کیا جا سکتا تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیرونی سازش کا بیانیاں ہیں عمران خان صاحب کا یہ اس میں آخری کیل کے طور پر عدالتی فیصلہ جو ہے وہ ٹھوک دیا گیا اور یہ ہمیشہ کے لیے اسے دفن کر دیا گیا میں سمجھتا ہوں اور پاکستان میں اس وقت جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہیں وہ ان کا یہ فرم بلیف ہے کہ سب سے پہلے پاکستان پاکستان کے خودمختاری اور پاکستان کی سالمیت ہم سب کے لیے مقدم ہے اور ہمارے جو قائدین ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے بلاو البھٹو صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمارے دیگر جو اتحادی ہیں افتر جان مینگل صاحب اے ان پی سے جو ہمارے ساتھی اور نیشنل پارٹی کے جو اتحادی اور ایم کیو ایم نے ان ساری جماعتوں نے بیق زبان ہو کے کہا کہ یہ تحریک ادم اعتماد کو روکنے کی ایک سازش ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کی حکومتی جو فارمیشن تھی جو عمران خان صاحب تھے انہوں نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان کو سفارتی سطح پہ اس حد تک ایکسپوز کیا کہ ہمیں یوں محسوس ہوا جیسے پاکستان سفارتی تنہائی کا شکار ہو جائے گا اور یہ ایک مکروک کھیل کھیلا گیا قومی سلامتی کو جواز بنا کے اور پاکستان کی ایکچولی قومی سلامتی کو دعو پہ لگا کے اپنی حکومت بچانے کی کوشش کی تو اب یہ فیصلہ آنے کے بعد یہ بات بھی روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی یہ بات کھل کے سامنے آگئی کہ اصل میں عمران خان صاحب نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے اپنا اقتدار کو طول دینے کے لیے اور ایک آئینی طریقے کا آپ سے روگردانی کرنے کے لیے بچنے کے لیے آرٹیکل نائنٹی فائیو کے تحت جو کہ قانون ساز اور آئین ساز ادارے میں جو قانون بنا کے ہمیں دیا ہے اس کو سورٹ کرنے کے لیے اس سے روگردانی کرنے کے لیے انہوں نے یہ ہتھیار استعمال کیا جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ ایک مکروح چال تھی اور وہ پہلے بھی بے نکاب ہوئے اب عدالتی فیصلے نے بالکل ان کے چہرے سے یہ نکاب ہٹا دیا ہے یہ بات حقیقت اور واضح ہو گئی کہ انہوں نے صرف اور صرف حکومت بچانے کے لیے بساکھی کے طور پہ یہ ساری جو چال ہے اور یہ جو سارا بیانیاں ہے یہ ڈیولپ کیا تھا پاکستان کے یعیور عوام نے بھی اس کو قبول نہیں کیا پاکستان کی عدالتیں بھی اس کو ماننے پہ تیار نہیں اور پاکستان کی جو جو باشعور سیاسی قیادت ہے اس نے بھی اسے مسترد کیا اور انشاءاللہ والعزیز مفاقی عزیر اکانو ناظم نظیر تارر اور مشیر امور کشمیر کمر زمان کائرہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں وقتوں کے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہے